بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب ہمارے علمیں اضافہ فرما ہم اردو کہانی اچھے شہری کر رہے ہیں ہم اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں جب ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے جب ہم ڈونیٹ کریں گے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے انصاف کریں گے صفائی رکھیں گے قانون کی بابندی کریں گے گندگی نہیں پھیلائیں گے چوری نہیں کریں گے درخت لگائیں گے آلودگی نہیں پھیلائیں گے دوسروں کی عزت کریں گے جب بڑے ہو جائیں گے آپ تو 18 سال کے بعد آپ کا ووٹ بن جائے گا اچھے لوگوں کو چنیں گے رفائی کام کریں گے اور ہمیشہ سچ بولیں گے آج ہم مشکی سوالات میں اردو گرامر کریں گے ہم اردو گرامر میں فیل کریں گے فیل کا تعریف جو ہے دیکھ لیتے ہیں وہ کلمہ جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے وہ فیل کہلاتا ہے فیل میں تینوں زمانوں ماضی حال مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ موجود ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ماضی کس کو کہتے ہیں حال کیا ہوتا ہے اور مستقبل کیا ہوتا ہے جو وقت اس وقت موجود ہے وہ حال ہے جو وقت گزر چکا ہے اس کو ماضی کہتے ہیں اور آنے والے وقت کو مستقبل کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم ملتان گئے تھے یہ وقت گزر چکا ہے جملہ بتا رہا ہے کہ کسی وقت ہم گئے تھے اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ ہم ملتان جا رہے ہیں تو یہ موجودہ زمانے کی بات ہے اور اگر ہم کہیں کہ ہم ملتان جائیں گے تو یہ مستقبل کی بات ہے یعنی ہم ملتان جا رہے ہیں زمانہ حال کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہم ملتان گئے تھے ماضی ہے اور ہم ملتان جائیں گے مستقبل ہے پیارے بچوں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں ایک ایسی کتاب ایک بہتی پیاری کتاب جو ماضی کے بارے میں بھی بتاتی ہے حال کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور مستقبل کے بارے میں بھی بتاتی ہے جیسے ہم نے بھیجی پانی سے لدی ہوئی ہوائیں اور پھر برسایا ہم نے آسمان سے پانی یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے اب ہم سب کو وارٹر سائیکل کا پتہ ہے کہ کس طرح پانی بخارات کی صورت میں اوپر جاتا ہے اور پھر وہ بادل بنتے ہیں اور پھر زمین پہ پانی برستا ہے لیکن آپ سوچیں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ ہوائیں جو ہیں وہ کیسے پانی کو اٹھا سکتی ہیں لیکن آج یہ ایک ثابت شدہ بات ہے یہی قرآن ہمیں آنے والے وقتوں کی بھی اطلاع دیتا ہے جمع کر دیے جائیں گے چاند اور سورج سورج ہمیں روشنی دیتا ہے اور رات کو ہمیں چاند نظر آتا ہے تو پیارے بچو یہ ہمیشہ کے لیے یہ دنیا نہیں ہے تھوڑی سی دیر کے لیے ہے ہم بھی تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانے ہمارے سے پہلی منظر میں منظر جب ہوگی تو ہمارے سے یہ سوال پوچھا جائے گا من رب کا تمہارا رب کون ہے آئیں رب کو جانے رب کو پہچانے پیارے بچو آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ رب کو جاننے کے لیے قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے یہ وہ رب ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہمارے لیے کائنات بنائی اور پھر ہمیں قیامت والے دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے پہلا جملہ ہے سارا کام کرتی ہے یہ زمانہ حال کا بتا رہا ہے تو اب ہم اس کو مستقبل میں کیسے تبدیل کریں گے سارا کام کرے گی تو آپ نے دیکھا کرتی ہے سے کرے گی ہو گیا تو یہ مستقبل کا بتا رہا ہے آمنہ چاول کھاتی ہے تو اب ہم نے موجودہ زمانے کو مستقبل میں تبدیل کرنا ہے تو یہ بن جائے گا آمنہ چاول کھائے گی اگلا جملہ ہے زاہد کتاب پڑھتا ہے یہ بن جائے گا زاہد کتاب پڑھے گا علی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے علی کھڑکی سے باہر دیکھے گا آپ نے دیکھا کہ دیکھتا ہے دیکھے گا گا گی گے جب آئے گا تو زمانہیں مستقبل کی بات ہو رہی ہوگی تو پیارے بچوں اصل میں وقت ہی دولت ہے اس کو ضائع مت کرو اس کو استعمال کرو اپنے لئے محنت کرنا لازم کر لو تاکہ آپ ایک اچھے انسان ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے پاکستانی شہری بنیں ہم سب کے پاس وقت ایک ہی جیسا ہے جو لوگ اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں وہ دولت مند ہو جاتے ہیں تو آپ بھی اس دولت کو ضائع نہ کریں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں